پشاور بی آرٹی منصوبے تین سالوں کے دوران یہ جو منصوبہ تھا اس کی تکمیل کے ٹائم فریم میں لگ بھگ آٹھ مرتبہ تبدیلی کی گئی اور اس کی ابتدائی لاغت جو تھی وہ تقریباً پچاس ارب روپے تھی وہ بڑھ کے ستر ارب روپے سے زیادہ ہو گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے آج پشاور بی آرٹی کا افتتاہ کیا اور انہوں نے افتتاہ کے وقت یہ اعتراف کیا کہ یہ منصوبہ جب سابق وزیراعظم پرویز خٹک صاحب نے اس کی بات کی تھی اور اس کی تفصیلات شیئر کی تھی تو وزیراعظم پوری طرح قائل نہیں تھے اور ان کو اس منصوبے کے حوالے سے کافی تحفظات تھے مگر آج جب یہ مکمل ہو گیا ہے تو وہ کافی مطمئن اور خوش نظر آئے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ اکنالج بھی کیا کہ پرویز خٹک صاحب تب صحیح تھے اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا اس منصوبے کو لانچ کر کے ستائیس کلومیٹر کا یہ طویل بی آر ٹی کا جو منصوبہ ہے اس کے اندر ایک سو اٹھائیس جدید بسے چلائی جائیں گی اور اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ چار لاکھ سے زائد جو مسافر ہیں روزانہ ان بسوں پہ سفر کریں گے جو بسز ہیں اور سٹیشنز ہیں ان پہ مفت وائی فائی کی سہولت بھی مویسر ہوگی اپوزیشن نے اس منصوبے کے حوالے سے تحریک احساب حکومت کے اوپر سخت تنقید کی اور بار بار یہ بات بتائی گئی اس کا ذکر ہوا کہ کتنی دفعے اس کے اندر جو ڈیڈ بلائنز تھی ایکسٹینشنز ہوئی اس کے پیسوں کے حوالے سے بات ہوئی بات تو یہاں تک پہنچی کہ ایف آئی نے تحقیقات بھی شروع کر دی تھی انس منصوبے کے اندر اور اس کے یہ ان تحقیقات کے خلاف پی ٹی آئی حکومت سپریم کورٹ سے ایک سٹے آرڈر لے کر آئی تھی اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہوں گے تیمور سلیم چھگڑا صاحب یہ وزیر خزانہ ہے خیبر پختون خواہ کے but we'll talk to him after a short break stay with us welcome back ناظرین ہم گفتگو کریں گے بی آر ٹی پشاور کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور سلیم چھگڑا صاحب welcome to the show sir تیمور صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنی زیادہ تاخیر ہوئی اس پروجیکٹ کے اندر چھے مہینے کا وعدہ کیا گیا اور اس کے بعد تقریباً تین سال ہوئے صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ اتنی زیادہ تاخیر کیوں ہوئی اس کو مکمل کرنے میں کیا اریجنل ڈیڈ لائن جو تھی وہ آپ لوگوں نے ذرا جلدی میں دے دی یا بعد میں اور مسائل تھے جن کی وجہ سے تاخیر ہوئی کبھی بھی ایک وجہ نہیں ہوتی میرے خیال میں سب سے پہلے تو جو پچھلے دو تین دن میں جب لوگوں نے پورا پروجیکٹ دیکھا ہے اور جو ان کی ریاکشن آئی ہے چاہے وہ پشاور کے سٹیزنز ہوں چاہے وہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے سٹیزنز ہوں چاہے وہ میڈیا کے ریپریزنٹیوز ہوں جنہوں نے دیکھا ہے ایون اپوزیشن ایم پی ایس پشاور کے بی آر ٹی پہ لے کے گئے ہیں اور اٹلیس جو ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کافی متاثر نظر آ رہے تھے تاخیر جیسے پہلے کا ڈیڈلائن انریالیسٹک تھی اتنی ٹائپ ڈیڈلائن نہیں دینی چاہیے تھی اس کے بعد کچھ جو ہے پروجیکٹ منجمنٹ کے ایشوز آئے جو میں نے خود پندرہ سال باہر کام کیا ہے بڑے پروجیکٹس کو دیکھا ہے بہت سے پروجیکٹس میں اکثر آتا ہے اور یہ پشاور میں اور خیبر پختونخواہ میں اس نویت کا پہلا پروجیکٹ تھا اور تیسری چیز پھر اگر آپ سوچیں یہ چھ مہینے پہلے تقریباً آم ختم ہو جاتا لیکن کوویڈ کی وجہ سے آہ جو ہے آبیسلی ایک پورا چار پانچ مہینوں کا فیز ایک تھا جہاں پہ اٹلیس شروع میں کام روکنا پڑا آہ سیفٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے تو یہ ہوتا ہے اگر آپ پاکستان میں اور بڑے پروجیکٹس دیکھیں اسلامباد ائرپورٹ کو دیکھیں نیلم جیلم کو دیکھیں کسی بھی ڈیم کو اٹھائیں آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں جتنی دیر میں یہاں پہ بی آر ٹی بن گئی اس سے زیادہ ٹائم میں کراچی میں انہوں نے اپنی بی آر ٹی اپروف نہیں کرائی تو تاخیر ہوئی ہے غلطیوں کو ہم مانتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بڑا اچھا بن گیا ہے and i think that's a very good thing بالکل سے نہیں سر میرا پوائنٹ تو صرف یہ ہی تھا کہ شاید اس وقت جو ڈیڈلائن تھی جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وہ بہت ٹائٹ ہو گئی تھی for such a big project شاید چھے مہینے بہت ایک impossible ڈیڈلائن تھی چھے مہینے کا project یہ کبھی بھی نہیں تھا جی کیونکہ میرے خیال میں and correct me if i'm wrong sir کہ جو ڈونرز وغیرہ اس میں involved تھے جس قسم کی وہ مدد کر گئے تھے ان کی ویب سائٹ پہ ہمیشہ جو ڈیڈلائن تھی وہ تقریباً دو سال کی تھی ہاں جی جو official papers تھے اس میں جو پورا project تھا اور اس کے مختلف components تھے اس میں 2021 کی date دی گئی تھی تو اس date کے اندر تو already جو substantial completion ہے وہ ہو گئی ہے obviously accelerate ہو سکتی تھی لیکن بہت زیادہ ٹائٹ ڈیڈلائن دے کے تھوڑا سا یہ ہوا کہ کچھ complications جو ہے وہ آئی لیکن چلے ایسے ہوتا ہے دیکھیں غلطیاں جو ہے وہ سب سے ہوتی ہے i think important چیز یہ تھی اگر آپ اس deadline کے پیچھے نیت دیکھیں وہ نیت یہ تھی کہ project accelerate ہو اور یہ ہمیں government میں ایک challenge ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آپ ambitious deadline ambition ambitious target دے تو آپ اپنے آپ کو publicly expose کر دیتے لیکن اگر آپ ambitious target نہ دے ambitious deadline نہ دے تو کبھی پھر وہ urgency administration کے کام میں نہیں آئے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب اگر کوئی کام مکمل نہیں ہوا ابھی تک تو وہ کیا کیا ہے کیونکہ کچھ ذکر تھا اس کے ساتھ کوئی commercial plaza بھی تھے اور اس طرح کی جیزیں وہ غالبا ابھی تک مکمل نہیں ہوئے جی یہ وہ portions ہیں جو کہ میرے خیال میں کبھی وہ چھ مہینے کے deadline کا بھی حصہ نہیں ہوں گے لیکن جو میرے خیال میں سب سے exciting اور سب سے ضروری چیز تو اس کے بعد complete ہونی ہے انشاءاللہ بلکہ آج سے already پشاور کے کا جو public ہے وہ میرے خیال میں بی آر ٹی میں جا رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے مجھے اسلامباد ایک میٹنگ کے لیے آنا پڑا لیکن جو سب سے پہلی چیز جو اگلے چند ہفتوں میں فیزز میں آن لائن آ جائیں گی وہ ہیں بی آر ٹی کے feeder rules اور یہ واحد بی آر ٹی ہے پورے پاکستان میں جو کہ ایک single closed corridor نہیں ہے ایک بند corridor نہیں ہے ہم پاکستان میں بی آر ٹی کو سمجھنے لگے کہ وہ ایک بند corridor ہے اور اے سے بی تک بس جاتی ہے اس بی آر ٹی میں آٹھ feeder routes ہیں اور جب آپ وہ آٹھ feeder routes جو کہ main route سے نکلتے ہیں وہی بسز نکلتے ہیں اور جب وہ کچھ time میں آ جائیں گے اور میرے خیال میں ہفتے ہی لگیں گے پہلے feeder routes کو آنے میں تو اس سے آپ کو پورے پاکستان کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں اور باقی بی آر ٹی میں فرق کیا ہے اور فرق یہ ہے کہ اگر جیل نہیں نہیں سر بس یہی پوچھے تھی کہ یہ feeder routes بتائیے گا تفصیل سے کہ کتنے ہیں اور یہ کب تک آن لائن سب feeder routes آ جائیں گے دیکھیں اگلے دو تین مہینوں کے اندر یہ feeder routes آن لائن آ جانے چاہیے جو یہ feeder routes ہیں ایک تو بی آر ٹی corridor جو ہے پشاور کے ایک end سے دوسرے end تک جاتی ہے اور جو feeder routes ہیں وہ جب آپ ملا لیں تو آپ تقریباً پشاور کا اسی فیصد حصہ اس اے carbon mobility project سے cover کرتے تو سب سے پہلی چیز تو یہ completion میں آنی ہے اور ہم آٹھ کے آٹھ کا انتظار نہیں کریں گے جو feeder routes تیار ہوں گی سب سے پہلے جو حیاتباد کے ایریا میں تیار ہوں گی ان کو ہم آن لائن کر دیں گے اور ہر جو feeder route ڈ ہوگا اس سے بی آر ٹی کی economic viability بہتر ہوگی اس کے بعد اس پر ڈیڈلائن کچھ مہینوں میں جو ہیں وہ یہ commercial plazas اور commercial space تیار ہو جائے گی جب وہ تیار ہو جائے گی تو صرف بی آر ٹی خود نہیں لیکن اس کا جو economic impact ہے سارا پشاور اور ایک اپرچونٹی جو وہ create کرتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا سر آپ نے بہت اہم چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے جو economic feasibility ہے اس کی تو سر بتائیے گا کہ کیا حکومت کو سبسیڈی دینی پڑے گی جو اس کی اوپر travel ہوگا بکوز یہ ایک بہت مسئلہ رہا ہے اور بی آر ٹی اس کی اندر اور اس پہ بہت بحث بھی رہی ہے کہ یہ حکومت کے لیے جو subsidy ہے اس کا burden کتنا زیادہ یا کتنا کم ہو سکتا ہے دیکھیں کچھ جو 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 جب ہم وہ باتیں مانے جہاں پہ شاید بی آر ٹی کی communication بہتر ہو سکتی تھی اس میں یہ دو تین چیزیں ضرور ہیں بی آر ٹی پہ subsidy ختم کرنا حسان تھا یہاں پہ ticket prices جو ہے وہ آرام سے adjust ہو سکتے تھے ہم نے تین چار سیناریوز دیکھے لیکن ہم نے یہ فیصلہ ضرور کیا کہ ایسے وقت میں ہم ticket prices اس طریقے سے رکھنا چاہتے کہ وہ جو ہے public کو facilitate کرے اور public جتنی زیادہ بی آر ٹی کو استعمال کرے اور جتنی زیادہ وہ اس کو as an urban mobility solution استعمال کرے اتنا wider economy پہ impact بہتر ہوگا اگر لوگ استعمال کریں گے کارخانوں market جائیں گے استعمال کریں گے حیات آباد سے ہشنگری آئیں گے تو ان جگہوں پہ economic activities یادہ ہوگی ایسے حالات میں ہم نے اس کو پہل دی اب بی آر ٹی کی جو operational cost میں اگر government کو contribute کرنے پڑے گا اور اس میں اگر بی آر ٹی صحیح design ہو جو کہ پشاور بی آر ٹی پاکستان کی بہترین design بی آر ٹی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ 99% جو solutions ہوتے ہیں urban mobility کے پوری دنیا میں اس میں کوئی نہ کوئی subsidy جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ وہ تو ٹھیک ہے سو سر یہاں بھی پھر subsidy ہے آپ حکومت کو دینے پڑے گی ایک second complete کرنے دیں جب پوریا project end to end including feeder roots including جو commercial areas ہے online آئے گا تو پھر آپ یہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ کہ جو یہاں پہ اس کا economic impact ہے سوبے کی اور شہر کی economy پہ وہ زیادہ سے زیادہ ہے اور اس کے design میں subsidy minimize ہوگی لیکن جتنی subsidy ہوگی یا نہیں ہوگی وہ strategic decision ہم continuously ticket prices کو adjust کر کے لیں گے اور وہ اس basis پہ لیں گے کہ شہر کے اور سوبے کی economy کے لیے سب سے زیادہ فائدہ منت کیا ہے بالکل صحیح اثر design project کی آپ نے بات کی بہت اچھا ہے بٹ اس میں بہت مسائل بھی رہے design کے حوالے سے کچھ الزامات یہ بھی لگے کہ کئی جگہوں پہ بن گئی تھی ایک چیز اور اس کو توڑ کے دوبارہ بنانا پڑا جی دیکھیں دو aspects ہیں design کے ایک تو یہ کہ اگر آپ big picture جو ہے اگر ذرا پیچھے ہٹ کے ذرا دیکھیں کہ اس کی conceptualization جو تھی وہ کیسے تھی اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ چونکہ سب سے زیادہ کام ہوا تھا تو پشاور بی آر ٹی کی conceptualization اس کی vision اس کے جو features تھے اس کا جو economic model ہے وہ آپ کو نظر آئے گا میں challenge کرتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ وہ پاکستان کی تمام ان project سے بہتر ہے اور وہ اسی سے جو ثابت ہوتا ہے جو commercial areas ہیں جو environment کا خیال رکھا گیا ہے hybrid buses لے کے جو feeder roots کا concept ہے جو retail space کا concept ہے یہ ساری design کا ہی حصہ ہوتی ہے number one اب جو چیز ہوئی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ اگر time کی deadline کم یا زیادہ دی جاتی تو کچھ چیزیں avoid ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی تھی وہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں design میں adjustments کرنی پڑی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب تک substantial completion نہ ہو کہ ہم زیادہ debate اس پہ کریں ہم چاہتے تھے کہ سب سے پہلے project complete ہو صحیح complete ہو عوام اس سے فائدہ لے جس point پہ ابھی ہم آ گئے اور اس کے بعد وہ time ابھی آ جائے گا جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر ضروری design changes یا جو avoid کی جا سکتی تھی وہ کونسی تھی کسی حد تک بڑے projects میں design changes بھی ہوتی ہیں جب وہ پشاور جیسے دو ہزار سال پرانے شہر میں implement very quickly sir last question یہ بتائی گا کہ اگر ہم west کو دیکھیں تو وہاں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بڑے شہروں میں جو transport ہوتی ہے اس کے لیے اس شہر میں جو business community ہوتی ہے وہ بھی subsidy کے اندر تھوڑا سا contribute کرتی ہے کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا economic activity پہ ان کے فرق پڑتا ہے employees کے آنے جانے میں فرق پڑتا ہے کیا آپ اس طرح کا کوئی proposal consider کریں گے if the subsidy becomes you know too heavy for the government دیکھیں subsidy heavy نہیں ہوگی یہ تو میں guarantee کر سکتا ہوں وہ تو جو ہے project design میں factor ہے اور خیبر پختونخواہ کی جو debt liabilities ہے چونکہ میرے پاس finance کا portfolio ہے وہ ہم نے 40 سال کے لیے model کیا ہے جو operational cost اگر ہم نے worst case scenario میں بھی model کی ہے وہ government کو اٹھانا project کے فائدے کے نسبت زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ business community سے کوئی contribution لے میرے خیال میں جو آج کا time ہے post covid جو ہماری economic recovery ہو رہی ہے اس میں یہ time نہیں ہے کہ ہم subsidy کا burden business community پہ ڈالے یا citizens پہ ڈالے فیلال اس سے بہتر time پہ بی آر ٹی کی opening نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اگر ہم نے economy کو ایک stimulus دینا ہے تو اس میں سب سے ایک important factor یہ ہو سکتا ہے کہ بی آر ٹی نے پشاور میں فاصلے کم کر دیا اور فاصلے کم کر کے economic activity زیادہ کر دیا اور economic activity زیادہ ہو کے جو covid کی وجہ سے جو economy کو جو نقصان پہنچا تھا اس کو ٹھیک کرنے میں کافی بڑا role play کریں بہت بہت شکر آپ نے ہم سے بات کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا break کو جب ہم break سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جی آئی ڈی سی کی اور جو سپریم court کا فیصلہ ہے stay with us ویلکم بیک اب پروگرم میں ہم ذکر کریں گے سپریم court کے تازہ ترین اہم فیصلے کا جی آئی ڈی سی اس کے حوالے سے سپریم court نے آج ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور اس کے تحت عدالت کوپریٹ کمپنیز کو کہا ہے کہ وہ جی آئی ڈی سی کے نفاظ میں ان کی جتنی بھی درخواستیں تھی اس کے خلاف جو انہوں نے دائر کی تھی ان کو مسترد کر دیا ہے اور ان کمپنیز کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کو جی آئی ڈی سی کی پیمنٹ کر دیں جو بن رہی ہے تقریباً چار سو ستر سترہ ارب روپے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے حکومت کو مزید سیس لگانے سے بھی روک دیا ہے جب تک یہ کمپنیز جو ہیں اب یہ چار سو سترہ ارب روپے پے نہیں کر دیتی ہیں عدالت نے ابزرف کیا ہے کہ اوگرہ سال دو ہزار بیس سے اکیس کے لیے گیس کی قیمتوں کا تائین کرتے کرنے وقت جی آئی ڈی سی کے اطلاق کے حوالے سے مطمئن کرنے میں ناکام رہا سپریم کورٹ کو جسٹس منصور علی شاہ نے اس عدالتی فیصلے کے ساتھ اختلاف کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ڈی سی آرڈیننس کو غیر قانونی انہوں نے قرار دیا ہے اور اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ جی آئی ڈی سی محض ایک فی ہے ٹیکس نہیں ہے لہذا لہذا اس کے حوالے سے آرڈیننس جو ہے وہ ایشو نہیں ہو سکتا اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود رابط سولیری صاحب یہ سربراہ ہیں ایس ڈی پی آئے کے ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہمارے ناظرین کی آہ ہیلپ کے لیے ذرا سمجھائیے گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے جی آئی ڈی سی کا یہ کس طرح شروع ہوا ہوا کیا ایشو تھا اور پھر یہ کورٹ ایک آہ کیس میں کیسے تبدیل ہوا اور سپریم کورٹ تک کیسے پہنچ گیا جی آہ بہت شکریہ دیکھیں دو ہزار یارہ میں یہ وفاقی حکومت نے اس وقت فیصلہ کیا تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور ٹاپی جو ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن تھا اس کے انفرسٹرکچر کو بنانے کے لیے ایک سیز فنڈ جو ہے وہ لگایا گیا تھا جس کو جی آئی ڈی سی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہمارے گریلو سارفین تھے ان پہ آیا نہیں ہوتا تھا یہ سی این جی سٹیشن پہ فرٹیلائزرز کمپنی پہ سیمنٹ پلانٹس پہ دوسرے جو کارپلویٹ ادارے تھے ان پہ یہ آئیت ہوتا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ مختلف گروپ جو تھے وہ کوٹس میں جاتے رہے اور اس پہ سٹے آرڈر جو ہے وہ لیتے رہے اور جو ماتاہت ادارت کی کیسے طرح وہ سٹے آرڈر لیتے رہے مطلب کہ ان کی لیگل ان کا سٹینڈ پوائنٹ کیا تھا دیکھیں اس کا لیگل سٹینڈ پوائنٹ یہ چاہی تھا کہ کیونکہ ان دونوں پروجیکس پہ جو ایران پاکستان گیس پائپلائن بھی پریکٹیکلی لمبو میں ہے ابھی تک لمبو میں ہے ٹاپی جو ہے وہ بھی لمبو میں ہے تو جو لیگل سٹینڈ پوائنٹ تھا وہ تو بڑا کلیر تھا کہ چونکہ جو پروجیکس ہیں یہ اس وقت تک ابھی شروع ہی نہیں ہوئے اور اگر اس کو آپ ٹیکس کی فارم میں لے کے آتے ہیں تو اس کو فنانسپل کا ایسا بنانا چاہیے تو اس طریقے کی جو مختلف تعویلیں تھی وہ پیش کر کے وہ سٹے آرڈر جو تھے وہ تو ملتے رہے لیکن جو کنزیومرز تھے سی این جی کے کنزیومرز جو تھے وہ بھی پی کر رہے تھے یعنی یہ ایک ایسا معاملہ بن گیا تھا جس میں کہ یا تو کنزیومر سے وہ نہ لے رہے ہوتے اور آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں بھی یہ چیز اس لیے بہت اہم ہے کہ چونکہ جو کنزیومر تھے وہ تو فرٹیلائزر پہ سیمنٹ پہ سی این جی پہ جی آئی ڈی سی کا جو اڈیشنل تھا وہ دے رہے تھے اس کا کمپوننٹ اب کنزیومر جو ہے وہ تو پیسے دے رہا تھا اور وہ پیسے جو تھے وہ ان کارپرٹ اتاروں نے ٹی بیلز میں اور بہت سے اور جگہوں پہ انویسٹ کر رکھے تھے یہ کہہ کہ جی چونکہ لٹیگیشن میں ہے جب جی لٹیگیشن ختم ہوگی اگر ہمیں دینا پڑے تو ہم واپس کر دیں گے اور آگے یہ نہیں دے رہے تھے اب آج کا جو فیصلہ ہے جو حکومت کو روکا گیا ہے فردر سیسٹ جو ہے امپوس کرنے سے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاک ایران گیس پائیپلائن جو ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہے ٹاپی جو ہے وہ بھی پریکٹیکلی اس وقت لیمبو میں ہے تو فردر سیسٹ تو نہیں ہے اب دو سال دیئے گئے ہیں چوبیس انسٹرولمنٹ میں یکم اگرست بیس سو بیس سے ان کمپنیز کو دینا ہوگا جو پچھلے اس پہ مارک اپ تھا لیٹ پیمنٹ فی تھی وہ ویو آف کر دی گئی ہے لیکن اگلے دو سالوں میں اگر یہ ڈیفالٹ کرتے ہیں اپنی کس جو ہے وہ لیٹ جمع کراتے ہیں تو اس پہ ڈیفینیٹلی ان کو جرمانہ جو ہے وہ آئیت ہوگا اور اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آئے گا وہ کمپنی پہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جی آئی ڈی سی ہے کیا یہ دو ہزار گیارہ آن ورڈ ابھی تک تل پریزنٹ ڈے کلیکٹ کر رہی تھی یہ کمپنیز باوجود اس کے کے کارٹ کے سز چل رہے تھے یہ دیکھئے USP کمپنے zwei دیکھئے تو اس پہ یونی پارک کوئی نہیں تا پراکی لیکن یہ بطاف بہتک ہے استفدائی وہ سارا کا سارا کمپنیز نے اپنے کارپورٹ انویسمنٹ میں انویس کر رکھا تھا کیونکہ حکومت کو وہ نہیں دے رہے تھے اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حسد عمر صاحب کے بجٹ میں اس پہ بقاعدہ یہ آفر کی کہی تھی سی این جی سیکٹر کو کہ اگر وہ لنگ سم جو ہے وہ اپنے سارے ایریر پچھتے چھوڑ دیں بھول جائیں اور صرف بارہ روپے ہیں وہ دے دیں تو ان کے سارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سٹل کر دیے جائیں گے لیکن سی این جی سیکٹر میں وہ پیسے بھی نہیں دیئے تھے اس پہ بھی آگے فردر جو ہے لیٹیگیشن وہ سارٹ گئی جی بلکل سر اور اس وقت بہت اس کے اوپر کانٹرویسی بنی تھی کیونکہ حکومت نے ایک دفعے یہ آفر کی تھی اس کے بعد پھر میڈیا پہ بہت بات ہوئی تو انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا تھا تو دیو تنگ کہ اس وقت کا یہ جو فیصلہ تھا حکومت کی یو ٹرن کا جس کے اوپر حکومت کی بہت تنقید ہوئی وہ کیا غلطی ہوئی کمپنی سے اگر اس وقت وہ سیٹل کر لیتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا شاید اب میرا خیال ہے کمپنی کا یہ خیال ہوگا کہ سپورٹس جو ہیں وہ اس دیگر سے لنگر آن کرتے جائیں گے اور سپیشلی جبکہ ایران پاکستان گیس پائیپ لائن یا ٹاپی کے کوئی پیش شف نہیں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے ایک وانڈر ایسیمیٹ کیا لیکن آئی ایم گلیڈ کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کسی توڑ چڑھا کیونکہ کنزیومر جو ہے کنزیومر کی جیپ پہ تو یہ پیسے جو ہے وہ نکل چکے تھے اور اب وہی پیسے ہیں جو کہ کمپنیز کو اور کارپرٹس سیکٹر کو آگے واپس کرنے ہیں اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اب بہت مسئلہ رہے گا کیا یہ کمپنیز کوئی اور طریقہ ڈھونڈ سکتی ہیں تاخیر کرنے کی اس میں یا ڈیلے کرنے کی پیمنٹس دیکھیں اس کا جو بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہم سے بات کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چوٹا صبرے کو جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خواتین صحافیوں کی اور ان کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ پبلک ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان پہ کس طرح کی اٹیکس کیے جاتے ہیں سٹی ویڈاس ویلکم بیک پروگرم کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر جو خواتین صحافی ہیں تیس سے زائد خواتین صحافیوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے اوپر ذاتی نویت کے حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی الزام انہوں نے لگایا ہے کہ یہ جو حملے ہیں وہ حکومت سے وابستہ افراد کر رہے ہیں مشترکہ بیان کے مطابق آن لائن حملوں کے باعث خواتین صحافیوں کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا خاصا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ متاثرہ خواتین کی ذاتی تفصیلات کو بھی ایک منصوبے کے تحت پبلک کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیو تجیاکار محمل سرفراز صاحبہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کیونکہ آن لائن اٹیکس تو خواتین صحافیوں کے خلاف ہوتے ہی رہتے ہیں اس سے پہلے بھی کانڈمنیشنز ہوئی ہیں یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں بچہ اس طفح کوئی خاص میمل واقعات ہوئے تھے جن کے بعد آپ سب نے اکٹھے ہو کے یہ پبلک کی ہے سٹیٹمنٹ شکریہ دکھے میں نے آر شکریہ کیونکہ کیونکہ کہ اس کی ایک وجہ کیونکہ ہم لوگ جس طرح پہلے کہ بہت ساری خواتین صاحبہ ہم سب کچھ آن لائن ابیوز کب سے فیس کرے کئی سال ہوگے ہیں اب تو اس بات کو یہ جب ابھی ریسیٹ بھی کچھ کوویٹ کے دیز میں کچھ کوویٹ کے ریپورٹنگ کچھ ریپورٹے ہیں بھی ریسیٹ کچھ واقعات ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے اور اس سے ایک اپنے طرح ایک اپنے سوچا ہے کہ ہم اس محلوب نہیں کریں گے یا کوئی آنے کو موٹ کریں گے کسی کو کسی کو دیں گے یا لوگ کسی کی ٹھیکی لگے لیکن اپنی سعافیوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسے باڑے ہیں اور اس کے اوپر ایک شام کریں باہر آنے کا حریم اور ہمیں توفر میں سے ان کے ان کو سلام اور اپنے وجہوں سے بھی ہے ہم نے اپنی فائے کے بارے میں جانے کے بارے میں بھی سوچا ہوں کہ کیا ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک اکٹھی منظم ہم اگر ایک جوائنٹ ستیٹمنٹ دینے اس سے ہماری آواز امپلیفائی ہوگی کیونکہ ہم یہاں لانا چاہتے تھے کہ یہ آن لائن بولنگ آن لائن حراسمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پروفیشنل کام جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے ہماری کریڈیبیلیٹی بھی متاثر ہو رہی ہے جس کے ہم کیا بیکس ہوتے ہیں ہمارا فریدم اف ایکسپریشن بھی متاثر ہو رہا ہے ہم دس بار سوچتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ٹویٹ کریں یا نہ کریں ہم ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی بات کریں یا نہ کریں تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے سوچا کہ اکٹھے ہونا چاہیے منظم ہونا چاہیے اور میرے خیال میں اس کا ایک بڑا اچھا ریزلٹ بھی آیا ہے آرپا اکٹھے ہو کے جب ہماری کرکی ہوئی ہے تو اس کا پھر آپ دیکھ سیجئے کہ اس کا ابھی تک جو ہے اس کا ریسپونس بہت پوزیٹیو آئی ہے بہت میں ملے اس طرح یہ اٹیک سے زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی ذاتی تفصیلات جو تھیں وہ بھی پبلک کی جا رہی ہیں آئی کود بی رونگ پر اس طرح کا کبھی الزام پہلے نہیں سامنے آیا یا اس طرح کی اٹلیسٹ کوئی کسی صحافی نے کہا نہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے کین یو شیئر سم ڈیٹیلز ویڈ اس کہ یہ کیا واقعہ تھا دیکھیں آرپا یہ سب کے ساتھ ڈیفرنٹ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں اب جس طرح میں آپ کو اگر ایک اپنی اگزامپل دے دوں میرے فون نمبر سے ظاہری بات ہے ہم صاحب ہی ہیں ہم لوگ کچھ پبلک گروپس کے اندر بھی ہوتے ہیں وٹس ایپ گروپس آپ کو معلوم ہی ہیں مرے کچھ شیئر ہوئے ہیں میرے کچھ کربر میرے تو چھکی کچھ ساڑی بھی ہماریاں میں دو تین لائیں پڑیЛیز تہیکر سڑی پڑی تھی واف اندر بات ساڑ portrait ایپ گرافک حسن یا میرے نمبر اس طرح پر میں چھوم پڑی پیپل تھی سادھ کے اپنی اصطرح مjo indicی Raj uh Island نظم جاں اس جہاں سے پیادار تم مقاعداتیں ہیں ellos جس طریقه بحق ہے تو وہ جس قسم کے میسیجز آتی ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ چند صاحبیوں کے ساتھ ہوا کہ ان کی تصویریں بھی جس طرح موف کر دی گئی اور کچھ باقی بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو یہ جو ہے اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو مینٹل ٹول تو ہوتی ہی ہے پھر اس کے علاوہ آپ ویسے بھی کئی دفعہ مینٹل ٹول کے جس طرح میں نے بات کی کہ آپ لوگ صرف اس پروفیشن میں کیا صرف گالیاں کانے کے لیے جو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ورکنگ ومن میں صرف کالی ورکنگ جرنلیس کی بات نہیں کرتی ایک ویسے ہی خواتین جب کام کرنے باہر نکلتی ہیں تو بہت ساری پروفیشن کے اندر ہم پبلکی سامنے بلکل یہ نہیں ہونا چاہیے محمد اب یہ بتائیے گا آپ کی بات کاٹیوں کی بات کرتی ہوں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو قوانین ہے ہمارے یہ کافی نہیں ہے کیونکہ وہ انڈیویجول کمکلینز کے لیے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کسی قسم کا کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتے یا جن لوئر سے آپ نے بات کیا انہوں نے کوئی آپشنز یا کوئی آلٹرنیٹیوز آپ کو بتائیں ہیں اور دوسرا ہیومن رائٹس کی منیسٹری نے بھی کہا کہ انہوں نے شاید آپ لوگوں سے رابطہ کیا یا وہ اس اشیو کو دیکھیں گے دیو ٹھنگ ہاں سے کوئی مدد ہو سکتی ہے بہت ساری خواتین جنللیس کے پاس ایکشن ہوں نے کہا کہ کوئی خاص ایکشن نہیں کیونکہ ان کے قوانین کے اندر کچھ ایسی شکیں ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکے وہ بہت سپسپیسپک ہونا چاہیے لیکن ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں یہ نہیں کہہے کہ ہم نہیں جائیں گے ہم اپنی لیگل ٹیم سے بات کریں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہو سکتے ہیں کہ کل کو اس کے اوپر لیگل ایکشن اگر ہم نے کورٹ میں بھی کوئی مووو کرنی ہو ہوں ہم اس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں ہمارے ہم اپنی لیگل ٹیم سے بھی اس وقت جائیں گے جہاں تک ہم اپنی لیگل ٹیم سے بات کر رہے ہیں جہاں تک ہم اپنی لیگل ٹیم سے بات کر رہے ہیں اور وہ ایکشن یہ نہیں ہے ہم کوئی ریگلیشن یا اس طرح کی چیز کی بات نہیں کریں بسکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹر، فیس بک باقی جو آن لائن پلاتفارمز ہیں ان پر ایک سوال ڈسکورس ہو سکے لوجک کے ساتھ بات کر سکے یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے سلام لکھا اور نیچے صرف اور صرف گالیاں آ رہے ہیں تو وہ چیز نہیں ہونی چاہئے مطلب کہ آپ کو سوال ریز کریں تمیز سے کریں 8 تاالہ پہلے مجھے یاد ہے ٹوٹر پہ تمیز سے کردے ہیں سوال ریز کریں میں دوسری بھائی کریں لیکن تمیز سے بات کریں ہم آپ کو جواب بھی دیں گے اگر بتتمیزی میں بھی کریں اور اگر بتتمیزی اگر بتتمیزی میں بھی ترجمیزی میں بھی فرق ہے یہ بھی الزام لگانا کہ ہر باتے کی لفافہ آپ نے نون سے پیسے پکڑ ہیں یا آپ نے پیپلز پارٹی سے پیسے پکڑے ہیں یا آپ نے پلانے سے پیسے پکڑے ہیں یہ بھی ایک بہت ڈسکریڈٹ کرتا ہے جنلیس کو ایک تو یہ ایسی فیکشلی انکریکت بات ہے پھر ہر خبر سے اوپر کہہ دیں کہ یہ فیک نیوز ہے جبکہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہو تو چند لوگوں نے اس پر اپولوجائز بھی کیا تھا انہوں نے ایڈمیٹ بھی کی اپنی گلتی اگر ایک آدھے سے کسی سے ہوا بھی ایک آدھا واقعہ ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوا بہت ہر بات میں کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ فیک ہی ہے یا وہ پیڈ ہے ہم بھی پیڈ فور دیکھ تو سی بھی ایک بہت زیادہ غلط چیز ہے اور پھر ایک اور سب سے ایمپورٹنٹ آرپا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کافی ہم لوگوں میں یہ فیز کی ہے کہ ہماری ایکسس بھی بلوک کی جاتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے کراتے ہیں کوئی افیشلی کہا جاتا ہے این افیشلی کہا جاتا ہے کس طریقے سے بات فور جرنلیس اگر آپ کی ایکسس بھی بلوک ہونی شروع ہے تو آپ اپنا کام نہیں پروفیشنلی سہی طرح سے کرتے ہیں بلکل صحیح بہت بہت شکریہ محمد آپ نے ہم سے بات کی آج کے لیے بس اتنا ہی we'll be back tomorrow at the same time